اسلام علیکم پاکستان اسیس ملیہ حاشمی ناظرین پچھلے دنوں میں کچھ بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں سوشل فرنٹ پر بھی پلیٹیکل فرنٹ پر بھی اور انٹرنیشنل پولیٹکس میں بھی بھنچال آ گیا جب افغانستان میں ماشاءاللہ افغان طالبان نے بیس سال کی آزادی کی جنگ لڑ کر امریکہ، نیٹو فورسز، بھارت، پی ٹی ایم، ٹی ٹی پی اور اشرف غانین کامپنی کو چاروں شانے جت کر دیا اب یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ ان کے نظریات سے ان کی اپروچ سے اتفاق یا اختلاف کر سکتے ہیں مثلا ویمن رائٹ پر جس طرح پہلے ان کا بہت ہی کنزروٹیو رول ویو تھا لیکن اب سنتے ہیں کہ جو نئے طالبان ہیں وہ اب نئی اپروچ کے ساتھ آئے ہیں اور اب وہ اتنے کنزروٹیو نہیں رہے سو کچھ چیزیں ہیں ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کو اس پر اختلاف ہو سکتا ہے کچھ کو اتفاق ہو سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ جی وہ وہی ٹی ٹی پی والے ہیں جنہوں نے آرمی پابلک سکول پشاور ہمارے ای پی ایس پر جنہوں نے حملہ کر کے ہمارے پھول جیسے بچوں کو شہید کیا اور اشرف غانینے جن کی پشت پناہی کی تھی ان سے آپ ملائیں اگر ان جہادیوں کو تو یہ بڑی زیادی کی بات ہے سو وہ بہت ہی دلچسپ ہے بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے جو کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کریں گے لیکن فیلحال چونکہ آج میں بہت دن بعد آپ سے بات کر رہی ہوں اور جس ایشو پر آج میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ ایک سوشل ایشو ہے جو ہر دوسرے دن سر اٹھاتا ہے اور اس پر وہی بحث وہی مرگے کی ایک ٹانگ یعنی عمران خان اگر یہ کہہ دیں کہ خواتین کو اچھی طرح سے ڈریس اپ ہونا چاہیے اور تو یہ کوئی غلط بات تو وہ نہیں کر رہے بڑی سمپل سی بات ہے لیکن اس پر بھی کہنا ہو 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 عمران خان نے تو جی ریپ وکٹمز کو ان کی تظلیل کر دی وغیرہ وغیرہ وکٹم بلیمنگ کر دی حالانکہ جس وقت رانہ سناولہ صاحب پنجاب کے مجھے یاد ہے لوگ مینسٹر تھے تو اس وقت ایک ریپ کیس پر رانہ صاحب کا کیا لیجنڈری تبصرہ تھا کہ جی وہ لڑکا اور لڑکی موج میلا کر رہے تھے یاد ہے آپ کو سو اس وقت یہ سارے سطو پیکرز ہو گئے تھے اور کسی کے جرت نہیں تھی کہ جو ایکچول وکٹم بلیمنگ ہو رہی تھی وہاں پر ان کو نہیں یاد آیا کہ وکٹم بلیمنگ ہو رہی ہے اگر عمران خان یہ کہیں کہ بھئی اسلام بہت اچھا ہے اسلام ایک ویلیوز اچھی ہیں اور ہمارے ملک میں فہاشی جو بڑی ہے اس میں والی ووڈ کا بڑا کردار ہے تو اس میں کیا غلط بات ہے تو یہ بہرحال اس پر بھی ہم سیر حاصل گفتگو پہلے کر چکے ہیں آئیشہ کی کیس پر ناظرین بات کریں گے جو کہ گریٹر اقبال پارک پہ ہم نے دیکھا کہ چودہ اگست کو ایک بڑا ہی انفورشنٹ واقعہ ہوا اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کوئی خاتون میں کہتی ہوں برہنہ حالت میں بھی آ جائے تو بھی آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی سی بھی زیادتی کریں having said that خواتین پہ کیا responsibility آئے دوتی ہے جب چودہ اگست کو already میں تقریباً جتنی families کو جانتی ہوں وہ گھروں سے نہیں نکلتے وہ کہتے ہیں کہ اتنا rush ہوتا ہے اور اتنا چھچورا rush ہوتا ہے مذرت کے ساتھ نہیں وہ ہمارے ہم وطن ہیں جو باجے لے کے پان پان ٹان ٹان کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہرحال ہر family کی کوشش ہوتی ہے کہ اس گندے rush کو avoid کر لیا جائے اس میں ایک خاتون آتی ہے ان کو security guard منہ کرتا ہے کہ یہاں پہ چچورا rush ہے یہاں پہ families نہیں ہیں اس کے باوجود وہ جاتی ہیں اور پھر شاہ رو خان اپنی طرف سے بنتے ہوئے flying kiss کر رہی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ لاکھ gender equality پہ بات کریں میں بہت بات کرتی ہوں میں تو بلکہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ women empowerment پہ میں United Nations کے ساتھ کام کر رہی ہوں تو اللہ کا شکر ہے کہ جو میری ایک balanced approach ہے کہ میں misogyny اور men's landry کو equate نہیں کرتی میں نہیں سمجھتی کہ عورتوں کے حقوق لینے کے لیے آپ مردوں کو گالیاں دیں میں یہ نہیں سمجھتی اور میں یہ بھی نہیں سمجھتی کہ آپ ہر جگہ پہ عورت کو ہی مظلوم بنا کے پیش کریں آپ ان factors پہ کام کریں کن وجوہات کی وجہ سے harassment ہوتی ہے اور اصل harassment کیا ہے اور جب بھنڈا پوٹ جاتا ہے ان کی غلط حرکتوں کا کچھ لوگوں کی تو اس کو harassment کا شور مچا کے واویلا کرنا یہ harassment نہیں ہے تو اور interestingly enough United Nations is on the same page with me on this یہ جو بہت بنتے ہیں نا کہ ویسٹ کو خوش کرنے کے چکروں میں لڑیاں ڈال رہے ہوتے ہیں تو مزے کی بات یہ کہ ویسٹ مطلب United Nations ظاہر ہے ویسٹ کی ہی product ہے اور وہ میرے ساتھ اس بات پہ agree کرتے ہیں اسی لئے انہوں نے مجھے project بھی دیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کے چکر میں اب یہ عائشہ صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ سخت قابلے گرفت اور قابلے سزا ہیں یہ لوگ اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جس وقت ہم کہتے ہیں کہ کسی کا rape بھی ہو تو rape کے بھی مجرمان جو ہیں ان کو سرعام فانسی دینی چاہیے تو اس وقت یہی سارا عورت مارچ طولہ ان مجرموں کی ان culprits کی تحفظ کے لیے human rights کی چھتری لے کر آ جاتے ہیں کہ جی نہیں 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 یہ تو انسانی حقوق کی پاہمالی ہو جائے گی یہ تو بڑی زیادتی ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ کسی ایک طرف آئے نا بھائی ایک طرف آپ لوگ یہ روتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے اور دوسری طرف rape کے جو مجرم ہیں جو rapists ہیں ان کو فانسی دینے میں آپ سب سے بڑے مخالف بن کر سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی چار لوگ آئندہ ڈریں گے بھی ایک کو لٹکائیں نا آپ الٹا چوک پہ تو پتہ بھی چلے گا اگلے چار لوگ ڈریں گے وہ کہیں گے کہ نہیں 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 ہم بھی لٹک سکتے ہیں we could be next لیکن نہیں اچھا اب ہوا کیا کہ عائشہ نے اول تو اتنی بڑی بے وکوفی کسی بھی انسان کیا عائشہ ہو یا کوئی بھی ہو کسی نے اگر اس طرح اپنا ذاتی مجمع اکٹھا کرنا ہے کوئی فینس کو اکٹھا کرنا ہے جس طرح انہوں نے کیا کہ اپنے فینس کو انہوں نے اور ان کا جو دوست تھا وہ جو مل کر بڑی چچوری سی وہ ٹک ٹاک ویڈیوز بناتے تھے جو میں نے تو ابھی دیکھی کیا عجیب مچا ہے تو اس میں جناب کیا تھا کہ انہوں نے خود کہہ کر بلایا کہ جی آپ چودہ اگست کو آئیں اور عائشہ کے ساتھ آپ ٹک ٹاک ویڈیوز بھی بنائیں آپ کو سیلفیز بنانے کا موقع ملے گا وغیرہ وغیرہ اور جس وقت پھر وہ آ کر انہوں نے ظاہر ہے جس قسم کا چچورہ کانٹینٹ آپ دیتے تھے کہ وہ پنجابی میں کہہ رہا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں عائشہ کے ہاں میں نے جو ویڈیو دیکھی کہ اس میں عائشہ کہتی کہ میں بہت تھکی میں ہوں اور آگے سے وہ پنجابی میں کو جواب دیتا ہے کہ میں کی کراں وغیرہ وغیرہ تو عائشہ صاحبہ اس کے موں پہ ہاتھ پھیرتی ہیں اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ چکلے یہ یہ کہہ کے مطلب اس کے پیچھے دوڑتے اور عائشہ صاحبہ آگیا کہ نہیں نہیں اور اسی قسم کی مزید چچوری ویڈیوز کے کہیں شاپنگ پہ گئے ہیں تو کہتی ہے میں نے یہ لینا ہے تو کہتا ہے بہت مہنگ ہے جس وقت اس کے موہ پہ ہاتھ پھیرتی ہے تو کہتا ہے ہاں 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 بتاؤ بتاؤ کیا لینا ہے تو مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کس قسم کا کانٹنٹ بیچ رہے ہیں میں نہیں کہتی کہ ٹک ٹک بہن کر دیں لیکن کم از کم کوئی انسان کے بچوں والا آپ کانٹنٹ بھی دیں کوئی ایسا کانٹنٹ دیں کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ سے عزت سے ملیں جب آپ اس قسم کی چچوری حرکتیں کریں گے اپنی ویڈیو اور مجھے میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہی ہوں مجھے بہت سے لوگ اس پہ دو تین دن سے خواتین بہت ساری عورت مارچانٹیاں میرے پیچھے پڑی ہی ہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے آپ خاتونوں کے ایسی بات کر رہی ہیں آپ کو تو عائشہ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے بھائی میں عائشہ کے خلاف اس کے ساتھ جو ہوئی زیادتی ہے اس پہ بالکل اس کے ساتھ کھڑی ہوں میں کہتی ہوں مجرموں کو الٹا لٹکائیں لیکن جو عائشہ کی حرکتیں تھی اپنی ان کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اگر آپ کر کے لوگوں کو بلائیں کیا ہو تمہارے ساتھ بھی میں ایسی ٹک ٹاک ویڈیوز بناوں گی جو میں اس ریمبو کے ساتھ بنا رہی ہوں اس کے بعد لوگ آپ کے ساتھ اگر اسی بے تکلفی کی طرف بڑھنا چاہیں وہی حرکتیں کرنا چاہیں آپ کے ساتھ جو آپ ریمبو کے ساتھ کرتی ہیں کبھی وہ آپ کو اٹھا رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں آپ اس کے بھو پہ ہاتھ تھیر رہی ہیں تو لوگ تو یہی توقع کریں گے کہ آپ اسی قسم کے چچوری فرینکنس ان کے ساتھ بھی کریں گے تو اس چیز کو پھر آپ نے خود ٹرگر کیا معذرت کے ساتھ یہ آپ نے خود ان کو ایک میسیج دیا کہ آپ آئیں آکے ویڈیوز میرے ساتھ بنائیں اور وہ آپ پہ اسی طرح سے چڑھ دوڑے جس طرح سے ریمبو کے ساتھ آپ کی وہ ایک ہوتی تھی ویڈیوز تو یہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ آئیشہ کو خود بھی کیرفل ہونے کی ضرورت ہر خاتون سمیت میرے دیکھیں آپ میرا جو کانٹنٹ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں ٹوٹر پہ دیکھتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو مجھے اسلامباد میں ملتے ہیں بلکہ لاہور میں بھی اب کئی لوگ مجھے ملتے ہیں جو فالو کرتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا سے مجھے جانتے ہیں ٹی وی سے جانتے ہیں تو وہ مجھ سے ایکزیکٹلی اسی کانٹنٹ پہ بات کرتے ہیں جو میں ان ویڈیوز میں جن پہ بات کرتی ہوں وہ کوئی مجھ سے کرکٹ کا یا موسم کا حال نہیں ڈسکاس کرتا وہ پولیٹیکس پہ بات کریں گے یا سوشل ایشوز پہ جن جن چیزوں پہ میں ان ویڈیوز میں بات کرتی ہوں ظاہری بات ہے کیونکہ people know me for the sort of content I generate ٹھیک اب آئیشہ جو content generate کرتی ہیں لوگوں نے اسی تاثر کو لے کر ان سے ملنا ہے تو پھر آپ اپنا content بھی decent کریں اور ایک اور اہم بات یہ جو کہ بڑی افسوسناک ہے کہ جس وقت ابھی بہت زیادہ لوگ یہ کٹھے بھی نہیں ہوئے تھے ابھی دو تین نہیں مطلب اس طرح سے تھا کہ آٹھ دس لوگ آئیشہ کے اردگٹ تھے سیلفیز لے رہے تھے اور ریمبو صاحب نے پیچھے سے آئیشہ کو یوں پکڑا ہوا تھا اس وقت ریمبو کو چاہیے تھا کہ وہ آئیشہ کو لے کے نکل جاتا اور پھر بے شرمی کی آپ انتہا دیکھیں ہر اس مرد پہ طف ہے جس نے آئیشہ کے ساتھ ہوئی زیادتی اس کو اپنے یوٹیوب چینل پر چڑھا کر پیسے کمانے کی وہ کی اور اس میں ریمبو صاحب بھی شامل ہیں جو یہ ریمبو کا اپنا چینل ہے جو آئیشہ کے ساتھ مل کے ٹک ٹاک ویڈیوز مناتا ہے یہ خاک آپ کی نظر میں اس خاتون کی عزت ہے کہ اس کے ساتھ ایک غلط واقعہ ہو گیا اور آپ یو شوئنگ اٹ ٹو دہ ہول ورلڈ یو پٹنگ اٹ اپ یو یوٹیوب چینل فور دہ ہول ورلڈ یہ آپ اس کی عزت کرتے ہیں میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی بندہ آپ راہ چلتے کیونکہ کئی بتمیز ہوتے ہیں وہ تو برکے میں چلتی خاتون کو نہیں چھوڑتے ماشاءاللہ کہہ دیں گے یہ اس قسم کا آپ دیکھتے ہیں نہ محول ذرا انٹیریئر لاہور میں فیصلہ باد میں گجرانوالہ سیالکورٹ جو اس طرح کے جگہ ہیں وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں اسلامباد میں تو خیر اللہ کا شکر ہے اس قسم کا گندہ محول نہیں ہے لیکن جو پنجاب کے جو انٹیریئر کے وہ شہر میں نے دیکھیں وہاں پر ایک چیز ہوتی ہے کے پی کے کسی بھی شہر میں میں نے یہ نہیں دیکھا لوگ دیکھیں گے ضرور لیکن وہ بلکل اس طرح سے نہیں کرتے کہ آوازیں کسے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شاروخان بن کے فلائنگ کسز کرتی بھی جا رہی ہیں گارڈ آپ کو روک رہا کہ مت جائیں وہاں پہ نہیں فیملی والا محول آپ پھر بھی چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد ابھی لوگ آپ کے اردگرد ہیں آپ تو چلو وہ نہیں آپ کو لے کے جاتا آپ ہی کہہ دیں کہ نکلو یہاں سے نہ آپ نے سیویل انتظامیہ سے اجازت لی کہ میں یہ کر سکتی ہوں میں لوگ کٹھے کروں آپ مجھے سیکیوریٹی دیں گے کچھ بھی نہیں تو جب آپ پھر اس طرح سے کرنا ہے تو پھر آپ کریں مینیج گراؤنڈ کو اس کے بعد پھر رونا خود کیرلیسنس کا مظاہرہ کر کے پھر کہنا کہ نہیں جی یہ تو خیر میرے سوچ کے بیانڈے جو کچھ اس بچاری کے ساتھ ہوئے اللہ تعالیٰ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کسی بدترین دشمن کو بھی اس بری چیز سے نہ گزارے آمین لیکن دو چیزیں ایک تو یہ کہ ہمارے ملک میں قانون کا اطلاع بہت سختی سے ہونا چاہیے قانونی اداروں کو بہت سختی سے ہر شہری کو پریٹیکشن پروائیڈ کرنی چاہیے بھلے وہ مرد ہو عورت ہو ہر شخص کو سیف محسوس کرنا چاہیے بھلے وہ کسی پارک میں جائے بھلے وہ کسی سنیما میں جائے سکول میں جائے کالج جائے یونیورسٹی جائے جاب پہ جائے یا کہیں پر بھی جائے کسی کو بھی حریس کیا جانا کوئی ڈیزرو نہیں کرتا کہ وہ حریس ہو لیکن اس پر یہ جو عورت محچ آنٹیاں نیا سپن لے آئی ہیں کہ جی کانسنٹ کی بات ہے کہ لڑکی کی مرضی کو پوچھ لینا پہلے یعنی اس میں یہ آپ ایک طرح سے تاثر دے رہے ہیں کیونکہ یہ مت کہیں کہ ہم تعلیم میں مرضی یا شادی میں مرضی کی بات کر رہے ہیں یا آپ لوگوں نے آج تک کبھی اپنے عورت مارچ میں نہیں کہا جو آپ تو آٹھ مارچ کو جلوس نکلتا ہے نا اس میں بھی کبھی آپ نے یہی میرا سب سے بڑا آپ سے اختلاف ہے آپ کبھی یہ بات نہیں کرتے کہ عورتوں کو ایکوال ایڈکیشنل رائٹس ملنے چاہیے کریئر میں ایکوال اپورچنیٹیز ملنے چاہیے ان کو جائداد میں حصہ ملنا چاہیے ان کا جائداد کا حصہ نہیں کٹنا چاہیے ان چیزوں پہ آپ کس چیز پہ بات کرتے ہیں ایسے بیٹھ گئی ویسے بیٹھ گئی ہومو سیکشوالیٹی کیوں علاو نہیں کی جاری پاکستان میں مجھے نا چلیں میں آپ کو اینڈ پہ ایک بیفور آئے کنکلوڈ میں آپ کو ایک قصہ سناؤں گی چھوٹا سا جس پر میں نے کہ یہ جو زنا ہے وہ زنا ہی ہے وہ چاہے کوئی بھی انسان کرے اور مرضی سے زنا ثواب کا کام نہیں ہو جاتا جس طرح میں دیکھ رہی ہوں سوشل میڈیا پہ بہت سی عورت معاشقواتین کہہ رہی ہیں کہ مرضی تو پوچھ لیں عورت سے مرضی کی بات نہیں ہوتی اگر کوئی جبر زنا بل جبر ہوگا تو وہ ریپ ہوگا زیادتی ہوگئی لیکن اگر کوئی مرضی سے بھی کرے گا کہ خاتون راضی ہو گئی ہے تو جی غلط کام کر لیں تو وہ غلط ہی رہے گا وہ زنا ہی ہے وہ ثواب کا کام نہیں ہو جاتا کہ اچھا جی کوئی بات نہیں عورت نے کہا تھا ہاں ٹھیک عورت مان گئی تھی یہ this is wrong اور یہ آپ ہماری young generation کو خراب کر رہے ہیں ہر شخص گنے گار ہے کوئی جھوٹ پولتا ہوگا کوئی چگلی کرتا ہوگا غیبت کرتا ہوگا کوئی زنا کرتا ہوگا کوئی کسی کا حق کھاتا ہوگا کوئی یتیم کا مال کھا رہا ہوگا کوئی بے وزبت سلوکی کرتا ہوگا کوئی کسی کی جائداد پہ قابض ہو کر بیٹھا ہوگا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے یا ایون ہم تو میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہمیں جو کام گناہ نہیں بھی لگتے ہو سکتے وہ بھی بہت سارے ایسے کام گناہ جو ہمیں گناہ لگتے ہی نہیں ہیں سو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی طرف لائے اور گناہوں سے بچائیں آمین لیکن یہ تو سب سے بری بات ہے کہ آپ ایمان کے کمزور ترین درجے سے بھی نیچے گر جائیں کہ آپ غلط کو غلط بھی نہ سمجھیں یہ کیا غلط بات ہے غلط کام غلط ہے میں کہتی ہوں کہ ماشاءاللہ ہم بڑے خوش قسمت ہے کہ ہمیں ایسے بڑے ملے ہیں کہ کم از کم ہمیں کم از کم صحیح غلط کا پہچان ٹھیک بتایا گیا ماشاءاللہ اب اس پہ ہم کس حد تک صحیح باتوں پر عمل کرتے ہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ مثلا میں سب سے بڑی مثال ہی دیتی ہوں کہ میں برکہ نہیں لیتی اب اگر میں برکہ نہیں لیتی یا چادر سر پہ نہیں لیتی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ حکم بھی غلط ہے اور یہ جو عورتیں چادر لیتی ہیں سر پہ وہ غلط ہیں وہ مجھ سے بہتر ہیں جو لے رہی ہیں یہ بڑی امپورٹن چیزیں سمجھنے کی کہ جن احکامات پہ ہم عمل نہیں کرتے ان کو ہم کوئی نہیں ہوتے کہنے والے کہ وہ احکامات ہی نہیں ہے خدا نہ خواستہ وہ احکامات غلط ہیں ایک بات آخر میں جی آپ کو یہ قصہ سناتی ہوں اور پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گی ایک عورت مارچ کے ہم ہی صاحب بہت زیادہ بحث کر رہے تھے ایک دن میرے ساتھ رہی ہیں تو اس پہ میں نے انصاب سے انہوں نے بہت بحث کی میرے سے کہ ملیا یہ غلط بات ہے عورتوں کو کوئی رائٹس نہیں ملتے ہیں ایون میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی مرد مرد سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو ملنی چاہیے اجازت عورت عورت سے شادی کرنے چاہتے ہیں تو کسی کو کیا مسئلہ ہے پاکستان میں تو اتنی بھی برداشت نہیں ہے تو میں نے ان سے صرف ایک چھوٹا سا سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ کا بیٹا جو انشاءاللہ جلدی شادی کی عمر کو پہنچ رہا ہے اور آپ کی بیٹی اگر آپ کا بیٹا کل کو داماد لے آتا ہے گھر یا آپ کی بیٹی کسی لڑکی کو بہو بنا کے لے آتی ہے کہ میں نے لڑکی سے شادی کرنی ہے تو کیا آپ کو خبول ہوگا انہوں نے مجھے دیکھا انہوں نے کہا کہ now that's a personal attack ملیہ you have no right to attack me personally تو میں نے کہا کہ آپ پورے معاشرے میں کینسر پھیلانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ you don't want the same in your house آپ یہ والا filth یہ گند آپ اپنے گھر کے لیے نہیں چاہتے لیکن معاشرے میں چاہتے ہیں آپ کی کتنی دوغلاپن ہے آپ کا سو یہ کچھ چیزیں تھیں جن پر میں بات کرنا چاہتی تھی باقی یہ کہنا کہ جی وہ اکیلی کیوں چلی گئی کہیں پر بھی کوئی عورت اکیلی ہو اس کو she should feel protected ہر جگہ اس کو مطلب پرٹیکشن ملنی چاہیے چاہے پارک میں جائے سکول جائے کالج جائے نیورسٹی جائے جاہے جاہے یہ ریاست کا کام ہے والدین اساتذہ ریاست میڈیا حکومت سب کا کام ہے کہ مل کر ایک جوئنٹ افرٹ کریں انشاءاللہ اس پر ہم بھی بڑی بڑی جگہوں پر اکیلے جاتے ہیں مجھے یاد ہے فضل الرحمن صاحب کا دھرنا تھا 2019 میں تو میں نے اس کو کور کیا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری عزت و عبرو میں مزید اضافہ کیا تھا میں نے ان کا جو گھٹیا پروپیگنڈا تھا وہ ایکسپوز کیا تھا وہاں جا کر تو اللہ کی خاص مدد تھی لیکن وہی بات ہے کہ اگر وہاں پہ بھی یا کہیں پر بھی میں جا کے جی بھرکت ہے فلائن کیسز کروں جس طرح سے یہ خاتون کر رہی تھی یا مطلب کہوں کہ ہاں ہاں آو 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 اور عجیب کچھ پک بھی رہے ساتھ تو مجھے کوئی مسئلہ نہ ہو تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پہ آپ کو خود کچھ پاؤنڈریز ڈیفائن کرنی پڑتی ہیں ہر چیز پر رونا دھونا اور ہر چیز پر یہ کہنا کہ جی عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے یہ ملک برا ہے یہ ملک غلط ہے اور سارے ملک کے مردوں کو اس پر گانیاں دینا یہ بہت زیادتی کی بات ہے اور شرم کی بات ہے کہ بھارت نے بھی اس پروپیگنڈا کو اٹھایا وہ جو اپنی زلالت ان کی ہو رہی تھی افغانستان میں اس سے اٹینشن ڈائی ورٹ کرنے کا چھام کو طریقہ مل گیا کہ جی چودہ آگست پہ دیکھیں کتنی آزادی ہے کہ عورتوں وہ تو جو ہوا غلط ہوا ہم کہتے ہیں فانسی لگائیں ان کو جو ریپ کرے اس کو فانسی دیں ان کو بھی عبرتناک سزا دیں پبلک لی دیں اس پر بھی آپ کہتے ہیں کہ جی یومن رائٹس وائلیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر کس طرح سے ٹھیک ہونے معاشرہ سب سے زیادہ تو آپ لوگ خود اس پر ریزسٹنس دیتے ہیں کسی بھی تصحیح کی طرف جانے کے لیے جب کوشش کی جاتی ہے سو اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرم میں اجازت ہوگی یہ ذرا میں کچھ چیزیں تھی ان پر ضرور بات کرنا چاہتی تھی پاکستان زندہ وال